یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کفتیں ہمارے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہاں پر دو کلو کیمہ لیا ہے بلکل شاپ کے اندر سے اس کو اچھی طریقے سے دھلوا کے پھر اس کا کیمہ بنوایا ہے پھرش کیمہ بلکل اب یہاں پر میں اس کے اندر یہ ادرا کلسن کا پیسٹ ہے یہ ایڈ کر دوں گا اور یہاں پر میں اس کے اندر پیاز بھی چوب کر کے بنوں گا یہاں پر میں نے دو میڈیم پیاز لیا ہے اس کو چوب کر دیا اس کے اندر ایڈ کر دیں ہاں جی اب یہاں پر میں اس کے اندر یہ دنیا پتی نہ یہ بھی گرینڈ کر کے رکھ رہے ہیں یہ بھی ایڈ کر دیں گا ہاں جی یہ دیکھیں یہاں پر دو انڈے بھی ایڈ کر دیں گے ہاں جی اب یہاں پر میں نے ایک چمچ نمک کر لیا ہے ایک چمچ لال میرچ ہے کوٹی ہوئی ایک چمچ پیسی ہوئی لال میرچ ہے آدھو جمچ سے بھی کم کالا سفیت جی رہا ہے اور کالی میرچ چیئے پوٹر ہے اور یہاں پر ایک دھنیا کا ایک چمچ ہے سکھٹا ہوا دھنیا کا یہ سب چیزیں اس کے اندر مکس کر لیں گے اور اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں جی خوفتے کے لئے مثال ہمارے تیار ہو چکے ہیں بہت ہی زبرس یہ دیکھیں بہت ہی زبرس بنائے اب اس کو ہاتھ کی مدد سے یہ دیکھیں اس کا چھوٹا بڑا سائز جو آپ کے اپنے حساب سے اس کو بنا سکتے ہیں بلکل بہترین بنائے یہ دیکھیں جی ہمارے گرام ہو چکے اب یہاں پر میں اس کے اندر کوکنگ آل ایٹ کر دیں گا تقریبا ڈیٹھ سے دو گرام کوکنگ آل ہے کیونکہ دو کیلو میرے پاس کفتے کا سمانہ ہے اب ایل کا گرام ہونے کا بیٹ کریں گے ایل ہمارے گرام ہو چکے اب یہاں پر تیاز ایٹ کر دیں گا ہاں جو یہ ہے بہن کوکتے ہمارے تیار ہو چکے اب ایل بھی گرام ہو چکے اب یہاں پر میں اس کے اندر اکے کر کے کھا جاؤں گا اس کے پرائی کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح بھون لوں گا جیسے پیاد ہمارے بھونے سکیں اب یہاں پر میں کوکتا مسالہ 100 گرام ایٹ کر دوں گا اور اس کو اچھی طرح بھون لوں گا اور ہمارے اللہ سکرہ فرید چیز کے پارئی کر دیں گے اس کے پرائی کر دیں گے اور اکاہیں پر پاانی روز ہے اور ہمارے اللہ مشکل کر دیں گے پڈ کر دیں گے لیں گے اب یہاں پر میں اس چندر ادھر کلسن کا پیسٹ دو سے ڈائی سمجھ اٹھ کر دوں گا اس کو بھی اچھتری سے بھون لیں گے کیونکہ ادھر کلسن کا پیسٹ میں نے سوک سوک کے اندر بھی ڈالے اور یہ مشالے کے اندر بھی ڈال دیا ہے یہ دیکھیں جتنے بھرستی سلام اور پیارت ہو گئے اب یہاں پر اس کے اندر تمہاٹر ایڈ کر دیں گے تمہاٹر میں نے کیوب میں کاٹ لیا آپ اس کی پیوری بھی بنا کے ڈال سکتے ہیں جتنے آپ کو فائن چاہیے میں نے بس اس کو بریگ بری کاٹ لیا اب اس کو سوک دیر کریں میں کبر کر دیں گا تاکہ تمہاٹر اچھتر کیسے پس کر دیں گے کوفتیں ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب یہاں پر میں جو سیار کوفتیں ہیں ان کو جانا اللہ کسی نکلتا جاؤں گے اب ایسی ہم سارے کوفتیں فرائی کر لیں گے پہلے ہم سارے کوفتیں گے پہلے ہم سارے کوفتیں گے پہلے مصال ہمارے کیا رہو چکے ہیں اب یہاں پر میں اس کے اندر تمہیں ایڈ کر دوں گا ایڈ کر دوں گا ایڈ کر دوں گا آدھا کیلو سے تھوڑی جالتہ نہیں ایڈ کر دیں گے اس سے جو ہے نا یہ اس کا تیست اور اس کا بہت زبرس ہو جائے گا اب اس کو پکرے کرے چھوڑ جائیں یہ مسال ہمارا تیار ہو چکے ہیں اب یہاں پر کوفتیں جو فرائی کر کر رکھیں ہیں اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ایک ہی ساتھ میں ہم سارے ایڈ کر دیں گے اب اس کو ہلک ہلک ہلکا ساتھ چمج کے ساتھ مکس کریں گے یہ دیکھیں گے کوفتہ ہمارے اب اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے یہ دیکھیں جی ماشااللہ بہت ہی زبرس اور بہت ہی مزیدار یہ دیکھیں گے کوفتہ ہمارے کیار ہو رہے ہیں اب یہاں پر میں اس کے اندر دھنیا ایڈ کر دوں گا ہاں جی یہ دیکھیں اچھی طرح بھون لیا ہے اب یہاں پر میں اس کے دنر گرم پانی ایک گلاس ایڈ کروں گا اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ہاں جی اب یہاں پر میں اس کے اندر ہری مرچیں جو کٹے بھی بھی ہیں اور ثابت بھی ہیں یہ سارے ایڈ کر دوں گا اور یہاں پر جو دھنیا ہے ہرا دھنیا بھی ایڈ کر دیں گا اور یہاں پر سوکہ دھنیا بھی ایڈ کروں گا میں ہاں جی سوکہ دھنیا بھی ایڈ کر دیں گا اس سے خوشبو بہت اچھی رہتی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کوفتہ ہمارے تیار ہو چکے بہت ہی زبرس یہ دیکھیں جی ابھی میں آپ کو ڈیش آٹ کر کے دکھاتا ہوں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کوفتہ ہمارے تیارے لکھ ہیں بہت ہی زبرس بہت ہی پیاری لکھ آ رہی ہے بہت ہی بہترین ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ بھی اس ریسپی کو اپنے گھر پر ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ بہت مزا آئے گا اس کے ساتھ ہی ریسپی کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس سیسپی کے ساتھ بھی راضی خدمت ہوں گا تب تک اپنا اپنی فیمری کا اپنے صداروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ